اسلام علیکم ایبریون آج میں آپ لوگوں کیلئے کوئی ریسپی نہیں لائی ہوں بلکہ بہت ہی یوسفل ٹپ لے کر آئی ہوں مطر کو سیف کرنے کی اور بہت ہی آسان طریقہ ہے مطر کو سیف کرنے کا جو کہ دو سے تین مہینے آرام سے آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں اور بہت ہی زبدت سی ٹپ ہے یہ تو یقیناً آپ کو میری یہ ٹپ پسند آئی گی تو شروع کرتے ہیں اپنے مطر کو سیف کرنے کی ٹپ تو یہاں پہ میں نے آدھا کلو مطر لیا ہے جس کا یہ چھیلنے کے بعد اس کو واش کر لیا تھا اور سارا پانی اس کا چھان لیا تھا اور اس کو پھر اب میں ڈالوں گے ایک باؤل میں اور اس میں ہم ڈالیں گے سرسوں کا تیل جو کہ یہاں پہ میں نے ہافتی سپون لیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مطر میں تو یقیناً آپ کو میری یہ ٹپ پسند آئی گی تو آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا تھمس اپ ضرور دیجئے گا تو یہ دیکھیں ہمارے شائنی سے مطر فریز ہونے کیلئے تیار ہے تو اس کو آپ نے جس میں بھی سیف کرنا ہے جس باکس میں جس تھیلی میں آپ نے اس میں ڈالنا ہے اور اچھے طریقے سے پیک کر کے آپ نے اس کو فریزر میں رکھ دینا ہے تو یہ سیف آپ کر سکتے ہیں تقریباً دو سے تین مہینے یا چار مہینے بھی آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں آرام سے بہت ہی زبدت سے یہ ٹپ ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا سیف ہونے کے بعد جتنا بھی مطر آپ نے استعمال کرنا ہے اتنا آپ نکالیں اور پھر باقی مطر آپ نے فریز کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو کہ یہ مطر جو ہے اس کی شائنس جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی اس کی جو ہے وہ چھلکیں نکلتے ہیں فریز ہونے کے بعد یہ مطر تقریباً میں نے ایک سے ڈیڑھ مہینہ مجھے ہو گئے تھے سیف کیے ہوئے تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ٹپ کیسی لگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی